پاکستان میں یوں تو کئی زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن اردو وہ زبان ہے جس نے پوری قوم کو ایک مالا میں پیرویا ہوا ہے اردو کو سرکاری طور پر 25 فروری 1948 کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا قومی زبان کو اس مرتبے تک پہنچانے میں بابا اردو مولوی عبدالحق کی انتھق محنت ناقابل فراموش ہے تفصیلات محمد عباس کی رپورٹ میں جانی ہے اردو زبان کی بات ہو تو بابا اردو مولوی عبدالحق کا ذکر نہ گزیر ہو جاتا ہے مولوی عبدالحق اٹھارہ سو ستر میں میرٹ کے زلہ ہاپور میں پیدا ہوئے مولوی عبدالحق نے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے جامعہ عثمانیہ اور داروتر جمعہ قائم کیا ساتھ ہی انجمن ترقی اردو کا دفتر دہلی منتقل کروا کر خود بھی دہلی منتقل ہو گئے انجمن ترقی اردو کے پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی نے بابا اردو کو خراج تحسین پیش کیا جنوری انیس سو دو میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس علی گرڈ کے تحت ایک علمی شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام انجمن ترقی اردو تھا انیس سو بارہ میں مولوی عبدالحق انجمن کے سیکیٹری متقب ہوئے انجمن کے ذر احتمام اب تک ایک لاکھ سے زائد جدید علمی فنی اور سائنسی استلاحات کا اردو ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے انیس سو ارتالیس میں مولوی عبدالحق کراچی آ گئے اور یہاں اردو کی ترویج و اشاعت کا کام شروع کر دیا انہوں نے یہاں اردو کالج کی بنیاد رکھی جسے دو ہزار دو میں جامعہ کا درجہ دیا گیا یہ ادارہ انڈیا میں قائم کیا گیا تھا غیر منقصیم ہندوستان میں اس کے بعد جب بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب پاکستان تشریف لائے انیس سو ارتالیس میں اس کے بعد انہوں نے یہاں آکے اس ادارے کو فاعل کیا انہوں نے اس کا مرکزی دفتر جو ہے بندرورٹ پر قائم کیا جہاں پہ جامعہ وفاقی اردو قائم ہے ان کو اردو کی لازوال خدمات پر خواس و عوام نے بابا اردو کے خطاب سے بھی نوازا آپ سولہ اگست انیس سو اکسٹھ میں خالق حقیقی سے جا ملے کیمرمین محمد اشرف صدیقی کے ساتھ محمد عباس جیو نیوز کراچی